واقعہ اب سے سمجھو دیر دو مہینے پہلے کا فصہ ہے انہوں نے کہا کہ مجھے ایک فون آیا میں فون ریسیف کیا تو کوئی لڑکی بات کرتی تھی آواز سے اندازہ ہوتا ہے بڑی عمر کی نہیں ہے کوئی لڑکی بات کرتی تھی پھر اس نے اپنا تعرف بھی کرا کہ میں فلان کالیج میں بنگلور میں پڑھتی ہوں اور یہ تعلیم حاصل کر رہی ہوں غالباً میڈیسن کر رہی تھی اور اصلاً وہ اور اس کے ماں باپ سب رہتے لندن میں مگر میں ہندوستانی ہوں پڑھنے کے لیے یہاں آئی ہوئی ہوں ہسٹل میں رہ کر پڑھتی ہوں مجھے اسلام اچھا نظر آیا میں نے اس کا مطالعہ کیا میرے دل نے اس مذہب کو اس دین کو قبول کیا اور میرے دل میں اللہ کی محبت ڈالی گئی نبی کی عظمت ڈالی گئی تو میں مسلمان ہوں گئی اور اللہ کے لیے مسلمان ہوں لیکن میرے اسلام ہونے کی جب خبر والدین کو پہنچی تو وہ اس سے خوش نہیں تو وہ لوگ خود بھی وہاں سے بنگلور آ گئے ہیں اور یہاں قرائے کا گھر لے لیا ہے اور مجھے اپنے پاس رکھ کر اپنی نگرانی میں پڑھا رہے ہیں مجھے آپ کا نمبر کسی سہیلی سے ملا ہے اور میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے فون کی ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ والدین کی طرف سے نماز پڑھنے کی مجھے اجازت نہیں ہے اور ان کی سخت نگرانی ہے کہ میں کہیں چھپ چھپا کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتی تو کالج میں ہوتی ہوں تو کوئی صورت نکال لیتی ہوں اور نماز پڑھ لیتی لیکن گھر میں ہوتی ہوں تو میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں اب مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نماز فرض ہے نماز کے بغیر ایمان کا اسلام میں کوئی تصور نہیں میں مسلمان ہوں مسلمان رہنا چاہتی تو مولانا صاحب جو تکلیفیں مجھے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آ رہی ہیں میں ان تکلیفوں میں آپ کی کوئی مدد چاہنے کے لیے فون نہیں کی ہوں وہ سب میں اللہ کے خاطر برداشت کرلوں گی لیکن میں یہ پوچھنے کے لیے فون کی ہوں کہ جب میں نماز چھوڑ دیتی ہوں تو میرا ایمان کہاں باقی رہتا ہے تو کیا اسلام میں اتنی گنجائش ہے کہ میں ٹائلٹ کے اندر نماز پڑھ لیا کروں سبحان اللہ ایمان اور نماز کا کیسا جوڑ ہے ایک نو مسلم کو سمجھ میں آ رہا ہے عورت ذات کے حوصلے کا یہ عالم ہے اور ہم مسجد کے سامنے کاروبار کرتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں ہم مسجد کے بیتر خلاوں میں پیشاب کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن خدا کے گھر میں سجدہ کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں اور یہ کیسی مسلمان ہیں چونکہ متمول گھرانوں میں بڑے بڑے ٹائلٹ ہوتے ہیں ساف سترے ہوتے ہیں ٹائلز لگے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھئی اس میں بھی اگر کہیں ہم نماز ادا کر لیں ادا ہو سکتی ہو تو نماز تو نہیں چھوڑ سکتے تو مسئلہ پوچھیں مولانا نے کہا کہ میں نے ان کو بتا دیا کہ اگر وہی ایک جگہ مل سکتی ہے اور اتنا حصہ پاک ہونے کا یقین ہے تو وہی پر پڑھ تو اب آپ بتائیے ہم یہ یہ لڑکی بھی قیامت کے دن اللہ رسول کے سامنے ہوگی اور ہمارے پشتانی مسلمانوں کی بیٹیاں بھی قیامت کے دن اللہ رسول کے سامنے ہوں گی جو کئی کئی دن نماز نہیں پڑتے کئی کئی ہفتے مہینوں باز نماز نہیں پڑتے جو جتنے دولت مند ہیں اتنے بے نمازی تو وہ بھی ہوں گے کیا ہماری اس دن درگت بنے گی کئیسی زلط ہوگی کئیسی رسوائی ہوگی ہم ان نو مسلموں کے سامنے پرانے مسلمان آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکیں گے انہوں نے تو وہ حوصلہ بلد کیا کہ سب کچھ قربان کیا مگر دین کا حکم نہیں توڑا اسلام کا حکم نہیں توڑا ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں کوئی ظلم نہیں کر رہا کوئی زبردستی نہیں کر رہا کوئی روکنے والا نہیں بلکہ بولنے والے بول رہے ہیں دعوت دینے والے دعوت دے رہے ہیں مسجدیں آباد ہیں محلوں میں بنی ہوئی ہیں ایسی ایسی شاندار مسجدیں ہر جگہ بنی ہوئی ہیں اتنی سہولتیں وضو خانے کولر لگاتے ہیں آج کل ایسی لگاتے ہیں تاکہ بھئی نمازیوں کو تکلیف نو یہ سب کچھ ہے کیا ایسا کوئی ہمارے اوپر بھی برا وقت آ رہا ہے کہ ہمیں سوچنا پڑ رہا ہے کہ ایمان بچانے کے لیے ٹائلٹ میں چھپ کے نماز پڑی نعوذ باللہ کیا جواب دیں گے دوستو اللہ کو اور کیا جواب دیں گی ہماری بہنیں اللہ کو ذرا سوچو کر کے بتانے والے اس زمانے میں کیسی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں اللہ کی ذات عالی کے ساتھ اس کی عظمت اور اس کی خشیت ان کے قلوب میں ہمارا کیا حال ہوتا جا رہا ہے اس لیے ہمیں اس کی جانب توجہ دینا چاہیے اور اس کی فکر کرنا چاہیے یہاں اسی مسجد کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں دعوت و تبلیغ کے اللہ تعالی مغفرت فرمائے کرنا نمیر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں اسی مسجد میں انہوں نے سنایا تھا وہ کافی دن کنیڈا میں رہ کر آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ وہاں چونکہ مسجدوں پر لوگ آ کر مسلمان ہوتے ہیں تو ایک عورت جو ڈاکووں کے ٹولے کی لیڈر تھی اور ایسے زبردست ڈاکے ڈالتی تھی بینکوں میں سرکاری عمارتوں میں اور امریکہ کی حکومت اس کو پکڑنے میں اور اس کو قابو میں لانے میں ناکام ہو گئی اس کو اللہ پاک نے توفیق دی بہرحالہ سباب بنے ایمان لانے کی وہ مسلمان مہینوں کے بعد ایک فون آیا مسجد میں میں نے فون اٹھایا تو اس عورت نے اپنا نام بتایا اور کہا آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینے پہلے میں آئی تھی اور میں فلاں فلاں ہوں اپنا تعرف کرا کہ میں مسلمان ہو کر گئی تھی آپ کے ہاتھ پر ہاں بلکل یاد آگیا کیا پوچھنا چاہتے کہا ایک ضرورت پیش آگئی مسئلہ معلوم کرنے کیا مسئلہ ہے کہا جب سے ہم نے ڈاکہ چھوڑ دیا ہے تو اب اس فکر میں ہے کہ جو ہو سکے اور جتنا ممکن ہے وہ ہم واپس کریں کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ واپس کرنا پڑے تو ہم اس ایش و عشرت تو سب چھوڑ دی سوکے مکان میں رہتی ہوں سستہ سے سستہ پہنتی ہوں اور سرکاری بسیں استعمال کرتی ہوں کوئی ایش و عشرت نہیں باقی ہے پیسہ بچا رہی ہوں جو شریعت کا طریقہ ہے اس طریقے سے اس سے دستبردار ہونا چاہتی ہوں اپنے گناہوں سے تو میں اس میں مصروف ہوں مگر بس میں جا رہی تھی تو مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ سیٹ کوئی خالی نہیں تھی مجھے کھڑے ہو کر جانا پڑا تو میں نے اوپر ڈڈڈا پکڑ کے کھڑی ہو گئی تھی تو میرا برکہ بار بار نیچے اتر جاتا تھا اور دستانوں کے نیچے کا حصہ کلائی کا کبھی کھل جایا کرتا تھا تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا میرے جسم کے اس حصے کو اللہ پاک جہنم میں ڈالیں گے کیونکہ مجھے اللہ کی جہنم میں جانے کی طاقت نہیں یہ ہے ایمان لانے والوں کا حال کیوں قربانیاں دے کر ایمان لائیں قربانیاں دے کر ایمان لائیں یہ ہمارا فگٹ کا اسلام جو گھر میں پیدا ہو گئے مسلمانوں کے ہمارے اندر کوئی سپریٹ نہیں پیدا ہوتی ہمارے اندر کوئی اسلامی ایمانی طاقت نہیں پیدا ہو رہی ہے کہ ہم مقابلہ کر سکے خواہشات کا اور اللہ کے حکموں کو بجا لا سکے اور یہ لوگ ہوتے ہیں جو سب کچھ قربان کر کے تنہ تنہا اللہ کے حضور میں حاضر ہو جاتے ہیں یہ قربانیاں ان میں رنگ لاتی ہیں اور ان کے اندر جوہر پیدا کرتی ہیں قوت پیدا کرتی ہیں اللہ تعالی کی عظمت کو دنیا میں نافذ و قائم کر لے ان کے دلوں میں جذبہ پیدا ہوتا اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اس کا شوق ان کے اندر پیدا ہوتا ہمیں اپنے اندر ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے ہمارا حال تو وہ ہے کہ وہ بھی ایک نو مسلم سویل سرجن بڑے ڈاکٹر تھے امریکان بڑے اونچے قط کے کالے حبشی میں تھا یہیں کھڑے ہو کر انہوں نے اثر کے بعد بیان کیا تھا اور ایک بات انہوں نے کہی دی کیونکہ اعلان ہوا تھا اعلان کرنے والوں نے اعلان کیا تھا کہ سب لوگ بیٹھیں امریکہ کی جماعت آئی ہوئی یہ اعلان ہوا تھا تو انہوں نے کھڑے ہونے کے بعد اپنی تقریر اس سے شروع کی کیا بات ہے کہ میں سارے ہندوستان میں جہاں بھی جا رہا ہوں اعلان ہوتا ہے کہ امریکہ کی جماعت آئی ہے تو میں محسوس کرتا ہوں آپ لوگوں کے چہروں پر کہ لفظ امریکہ سے آپ کے دلوں میں عظمت اور وقار پیدا ہوتا ہے حالان کہ یہ وہی امریکہ ہے جس کی ناکام زندگی سے ناکام سسٹم سے آجیز ہو کر ہم دلی میں آئے اور ایمان قبول کیا اور اس دعوت کی محنت میں لگ کر دین سیکھ رہے آپ لوگوں کے دلوں میں امریکہ ایسا محسوس کرتا ہوں میں آپ کے کوئی بڑی چیز آپ لوگوں کو بتائی گئی کیوں اللہ کا نام لینے سے بھی وہ رعب آپ کے قلوب میں نہیں نظر آ رہا ہے جو امریکہ کا نام لینے سے آپ کے قلوب میں آ رہا ہے اب آپ بتائیے یہ بھی تقریباً پچیس سال پرانی بات ہوگی بلکہ ٹین چیڑ کی جب مسجد تب کی بات بتا رہو اور اب تو کہ ہمارے درمیان حیاء و حجاب کا ماحول بن جائے ہمارے نوجوان غیرت ایمانی کو بیدار کریں جگائیں اللہ کے لئے جینا سیکھیں ہماری بچیاں نماز کی پابند اور حجاب کی پابند بن جائیں زمانہ کسی رخ پر جا رہا ہوگا آپ کو تو طریق محمدی پر ہی چلنا پڑے گا اگر آپ نجات چاہتے ہیں تو آپ کوئی دوسرے طریقہ اختیار کریں اس کی کوئی گنجائش بات نہیں اس لئے ہمیں اس طریقے پر چلنا ہے اور یہ جاننا ماننا یقین رکھنا ہے کہ مسلمان کی نجات تو محمد الرسول اللہ کی اتباع میں ہے اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں رسول مستقیما فاتبعوه یہ ہے میرا سیدھا راستہ یہی ہے اس سیدھا راستہ اس کی اتباع کرو اگر تم رستے دوسرے اختیار کرو کوئی راستہ بھی منزل پر نہیں پہنچائے گا یہی ایک میرا راستہ ہے جو منزل پر پہنچائے اس یقین کے ساتھ آپ نے اللہ کے کتاب کے کلمات امت کو سنائے جو قیامت تک ہمارے کانوں میں گوجتے رہیں گے اور ہمارے کان میں یہ بات آتی رہے گی سرات مستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حسنہ اور ان کا مبارک طریقہ ہے ہر چیز میں وضا قطع سے لے کر بودھ و باش میں کھانے پینے میں کمانے جمانے میں دینے لینے میں تعلقات میں اپنوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ گھرے لوں تعلقات ابنائے وطن کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ سب میں نبی کا طریقہ چلے گا اور نبی کے طریقے کے مطابق ہم کو جینا ہو گا اس دنیا میں بھی عزت و غلبہ اسی سے ملے گا اور آخرت میں بھی کامیابی اسی سے ملے گی یہ یقین ہمیں بنانا چاہیے اور اگر ایسے موقعوں کے اوپر ہم نے ایسا یقین بنا لیا تو اللہ تبارک تعالی شانہ ہوں ہمیں کامیاب کر دیں گے وعدہ غلبہ مومن کے لئے قرآن میں پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے قصر ایمان میں اپنے ایمان کی قصر ختم کرو یہ ہمارے ایمان کی بریانی دم ہو گئی تو پھر انشاءاللہ اللہ دسترخان بچھا دے گا ابھی ہمارا ایمان دم نہیں ہو رہا ہے ابھی کمزور ہے بے دم ہے اس ایمان پر محنت کرنی اس ایمان پر محنت کرنی اور سچی پکی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی حقیقت اس امت پر ظاہر فرمائی کہ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے جب داکے سے توبہ کی تھی داکہ ابھی واقعہ آپ نے سنا واپس کرنا پڑتا ہے اور اگر کوئی نہیں مل سکتا تو پھر ایسی صورت میں علماء سے معلوم کریں مسئلہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا تم نے لوٹا لٹا ہے وہ سب خیرات کرو تو کما کما کرو کرتے رہو اسی میں مر جاؤ تو اللہ معاف فرما دے گا لیکن لوٹانا پڑے گا دوسرے کا حق باقی رکھ فضیل بن عیاس رحمہ اللہ نے بھی واپس کیا جتا تھا وہ تو دے دیا اور جو نئی تھا اس کے پاس جا جا کر معافیہ مانی اور اس زمانے کو کہتے ہیں کہ بہت پڑھا لکھا دور ہے اس زمانے میں بھی ایسے سسٹیمیٹک لوگ تھے کہ فضیل بن عیاس ڈاکو کے سردار تھے مگر ان کا کھاتا ہوتا تھا جس میں قافلے جو لوٹتے تھے ان کے ہتے پتے سب درج کرتے تھے اس لئے ان کو بڑی سہولت ہوئی اور شاید یہ تقوینی نظام تھا کہ اللہ ان کو بنانا چاہتا تھا اس لئے اللہ رب العزت نے ان کو سجھایا کہ لکھ کے رکھنا چاہیے چنانچہ انہوں نے سب قافلے واپس کی حضرت شاہ وسیل اللہ صاحب رحم اللہ نے فرمایا کہ ایک یہودی کا بھی تھا اس میں بقایا مگر اب وہ دینے موقف میں نہیں تھے تو سب سے مافیاں مانگ رہے تھے لوگ ماف کر دیتے تھے ان کو ایسی آجیزی سے مافی بانگتے تھے تو اس یہودی سے بھی انہوں نے کہا کہ ماف کر دیجئے گا مجھے اب میں دینے کے خابل بھی نہیں ہوں تو اس نے کہا میں نہیں ماف کروں گا میں کیوں ماف کروں تم نے مجھے لوٹا بہت تکلیف دی میرا مال دو گے تو کوئی ماف کروں گا نہیں تو نہیں ماف کروں گا انہوں نے کہا کہ آپ کا مال تو بہت تھا کافی سونا تھا میں آپ کو کیسے واپس کروں میرے پاس کوئی سکت نہیں اللہ کے واسطے میرے اوپر رحم کر دو میری بخشش کا سامان کر دو معاف کر دو معاف کر دو بہت لجاجت کی بہت انہوں نے آجزی کی ہرگز نہیں مانا اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جب تم اتنا مجبور کرتے ہو میں بھی میری زید نہیں چھوڑوں گا کہ تمہارا مال لیے بغیر میرا مال لیے بغیر میں معاف بھی نہیں کرنا چاہتا اور تم بھی اتنا اسرار کر رہے ہو تو ایک کام کرو میرے فلان کمرے کے اندر ایک سونے کی اینٹ رکھی ہوئی ہے وہ سونے کی اینٹ لا کر کے مجھے دے دو اپنے ہاتھ سے تو میں واپس ہو گیا سمجھ کر تم کو معاف کر اور پھر اٹھ کے گیا کہ میں بھی کمرہ کھول کے آتا ہوں اور وہ اپنے خزانے کے کمرے میں گیا اور مٹی کی ایک بڑی اینٹ لے کر اس کو کاغذ میں لپیٹ کر کے کپڑے میں جس طرح بھی لپیٹ نہ تھا اس کو لپیٹ محفوظ کیا اور وہاں رکھ کے آگیا اور بھیجا ان کو کیٹ تھی اٹھا کے لے گیا وہاں سے اور جب اس کے سامنے رکھا تو اس نے کہا کہ نہیں یہ کیا پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم اس کو کھولو کھول کر کے ہاتھ سے نکال کر میرے ہاتھ میں دو تو فضیل بن آیاز رحمہ اللہ ذرا دل کے کانوں سے سنیے اس کپڑے کو کھولتے ہیں کاغذ کو ہٹاتے ہیں اور اپنا ہاتھ اس ایٹ پر لگا کر اٹھاتے ہیں اور جب یہودی کے سامنے لے کر آتے ہیں سو فیصد خالص سونے کی ایٹ بنی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ توبہ کی طاقت اتنی مضبوط ہے یہ توبہ کی طاقت ہے سو فیصد سونے کی خالص سونے کی اس نے سنار کو بلایا وہ خود حیران و ششدر ہو گیا سنار میں آ کر اس کو پرکھا اور اس نے کہا یہ خالص سونے کی ایٹ ہے اس میں کوئی کھوٹ نہیں اسی وقت وہ یہودی حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے دست حق پرست پر توبہ نے مذہبی کتابوں کے اندر پڑھا کرتا تھا کہ محمد الرسول اللہ کی امت میں ایسے سچے توبہ کرنے والے بھی ہیں کہ اللہ ان کا مقام اتنا اونچہ کر دیتا ہے کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بن جائے یہ ہے سچی توبہ اللہ تبارک تعالیٰ شان و کندن بنا دیتے ہیں توبہ کے بعد کندن بنا دیتے ہیں یوں ہی تو نہیں فرمایا توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے اور توبہ کرنے والا توبہ کے بان ایسا ہو گیا جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا ایسے ہو گیا اللہ کے پاس اس لیے سچی توبہ کرنا سچی توبہ کرنے کا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شابان کی پندروی شب میں اللہ تعالی بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور قبیل بنو غنم کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں یعنی بے حساب انگنت انسانوں کی اللہ تعالی بندے مافی بانگتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے اللہ معاف فرما دیتا ہے سوائے اس کے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے سوائے اس کے جو والدین کی توہین اور دل آزاری کرے سوائے اس کے جس کے دل میں کسی مسلمان سے کینہ کپٹ ہو اور سوائے اس کے جو کسی کا قاتل ہو اور سوائے اس کے جو شراب پینے کا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان محروم کرنے والے گناہوں میں مبتلا نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے بہت بڑا فضل ہے خدا نہ خاصتہ اس میں سے کسی گناہ ہماری شرکت ہو گئی ہو یا ہم سے سرزد ہو گیا ہو تو خود اس کی توبہ کبھی اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے کہ ہم اس سے بھی اللہ رب علیزت سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ شانہ کو پہلے اس معاملے میں اور اس گناہ میں راضی کر لیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لے تو اللہ رب علیزت نے فرما ہے کہ ہم تینوں طبقوں کو معاف فرما دیں پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے مخصوص چنے ہوئے بندوں کو بنا دیا اور قرآن ان کے حوالے کر دیا وہ تین گروہ ہو گئے خوٹے مسلمان اور خیانت کرنے والے بغاوت کرنے والے مسلمان اور اس میں درمیانی مسلمان جو ضروری ضروری مٹے مٹے کام تو کرتے ہیں لیکن زیادہ دین کی ان کو فکر نہیں ہے اور اس میں تیسرا طبقہ ہو گیا سابق بالخیرات بی اذن اللہ اللہ تعالیٰ نے فرما یہ تینوں طبقوں کی میں مغفرت کروں گا کیونکہ میرے چنے ہوئے بندے ہیں تینوں طبقوں کی مغفرت کروں گا اور تینوں طبقوں کو جنت کی نعمتوں کے اندر داخل فرماؤں گا اس لیے مفسرین اکرام نے فرمایا ہے صحابہ و تابعین کا قول نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کی جس میں اللہ نے ایمان والوں کی عزت فرمائی اس لیے اللہ تعالی تو ہمارا اکرام فرمائے اللہ تو ہماری عزت فرمائے اور اللہ رب عزت تو ہمارے بارے میں فرمائے اللہ اور اس کے فرشتے تم پر رحمت اتارتے رہتے ہیں تاکہ تم کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں پہنچ دیں اللہ تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرے اور ہم اللہ کو بھول بھٹک کر ایسی زندگی گزاریں جس میں ہمیں کبھی اپنا مولا مہربان یاد نہیں آتا ہم اس کی جانب دھیان نہیں دیتے ہم اس کی جانب توجہ نہیں کرتے تو ہمیں کی یہ معنی ہے اور توبہ کی حقیقت کیا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نادم ہونا دل میں شرمندہ ہونا اپنے اللہ سے یہی توبہ ہے یہی توبہ ہے شرمندہ ہونا کہ میں کیسا ہوں کیسا کبھی نہ انسان ہوں اپنے مالک محسن و مہربان کو نہیں پہچانتا ایک کتہ پڑا رہتا ہے سامنے ہم ہڈیاں اور دسترخان کا چھٹکا ہوا ڈال دیتے ہیں تو بھی وہ رات رات بھر جھگ کر ہمارے گھر کی حفاظت کرتا ہے ہمارے دشمن کو ہم تک آنے نہیں دیتا وہ دو روٹیوں کے احسان پر دو ہوا کہ احسان کے اوپر ہماری یہ وفاداری کرے اور سر سے پیر تک جس کے احسانات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور پیدائش سے موت تک جس کے محتاج بنے ہوئے ہیں اس پروردگار سے ہم کو اتنی وفا کرنی بھی نہیں آتی جتنا گلی کے کتے کو کرنے آتی کس قدر میں ظلیل انسان ہوں کتنا قوی نہ انسان ہوں اس کو ہمارے اپنے دھیان میں رکھنا چاہئے اور جب ہم توبہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے الفاظ کو تصور میں رکھنا چاہئے ذہن کے اندر رکھنا چاہئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اِنَّكَ تَسْمَعُ کَلَامِ اے اللہ آپ میری آواز سن رہے ہیں وَتَرَا مَكَانِ میری حالت کو دیکھ رہے ہیں میں کہاں ہوں کیا کر رہا ہوں وَتَعْلَمُ سِرِّ وَعْلَانِيَتِ جو میں اوپر سے دکھا رہا ہوں اس کو بھی آپ جانتے ہیں جو میں اندر چھپایا ہوا ہوں اس کو بھی آپ جانتے ہیں لَا يَخْفَ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِّنْ أَمْرِ میرا کوئی معاملہ پل پل کا معاملہ آپ کے سامنے موجود ہے آپ سے چھپا ہوا کچھ نہیں اَنَ الْبَائِسُ الْفَقِيرُ میں بہت خوفزدہ ہوں اس وقت میں آپ کے سامنے اور محتاج ہوں المستغیث فریادی ہوں گڑ گڑا رہا ہوں الوجل کانپ رہا ہوں المشفق دل میرا ڈرا ہوا ہے المعترف بذنبی اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں کسی قصور کا انکار نہیں کرتا کسی گناہ سے مکرتا نہیں ہوں اپنے گناہوں کا اطرار کر رہا ہوں اَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِينَ کسی محتاج کی طرح جب وہ کسی مالدار سے بھیک مانگتا ہے ایسے میں آپ کے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں وَأَبْ تَحِلُ اِلَئِكَ اِبْتِحَالَ المُزْنِبِ الزَّلِيل بڑے قصور وار زلیل و شرمندہ کی طرح گڑ گڑا رہا ہوں آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے عجز و نیاز کے ساتھ آیا ہوں وَأَسْأَلُكَ الْبَائِسُ الفقیر دعاء الخائف الظریر خوف زدہ حیوت میں پڑا ہوا دہشت میں پڑے ہوئے کی طرح میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اے اللہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اور مغفرت کی بھیگ مانگ رہا ہوں اس حالت میں مانگ رہا ہوں کہ گردن جھکی ہوئی ہے آنکھیں بہ رہی ہیں جسم زلیل و رسوہ ہے ناک رگڑ رہا ہوں اور اس طرح میں آپ کے سامنے آیا ہوں بھاگے ہوئے غلام کی طرح قصور وار خادم کی طرح میں آپ کے سامنے ہوں آپ میرے اوپر رحم فرما دیجئے کرم فرما دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں اللہ کی نظر میں سب سے محترم ہیں کائنات کی سب سے محترم ہستی اللہ کے سامنے یوں ذلت و رسوائی کا لبادہ اڑ کر کے حاضر ہے اور یوں باوجود پاک باز ہونے کے باوجود اللہ کے نیک بندے ہونے کے اور باوجود محبوب خدا ہونے کے اس طرح معافی مانگ رہے ہیں ہم جیسے گناہگار سر سے پیر تک گندگیوں میں اٹے ہوئے ہم کو تو نہ الفاظ بھی ملتے ہیں اللہ اس کے سامنے پیش کرنے کے لئے اور اگر نبی نہ سکھاتے تو ہمیں عمر بھر ایک دفعہ توبہ گنی بھی نہ آتی نبی نے اللہ سے مانگنا سکھایا نبی نے اللہ کی عظمتوں کے آگے جھکنا سکھایا نبی نے ہاتھ اٹھانے کا طلب کرنے اور اپنی حاجات کو سامنے رکھنے کا طریقہ سکھایا اسی طریقے سے ملتا ہے اور وہ طریقہ نہیں تو کچھ نہیں ملتا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالی اس بندے کی دعا قبول نہیں فرماتے جس کا دل کھیل رہا ہو اور اس کی زبان بول رہی ہم ایسا نہ کریں بلکہ صدق طلب کے ساتھ یہ مان کر کے کہ روح زمین کا سب سے بڑا نافرمان کمینہ بندہ ہے تو میں ہوں بس میں سے بڑا کوئی نہیں سب بہت اچھے ہیں اور سب سے گرا بڑا تو میں ہی اللہ کا بندہ ہوں اور میں محتاج ہوں کہ آج اللہ تعالی میری مغفرت فرما دے اور یہ جتنے بھائی بند یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ تمام بھائیاں جو چکے سب میرے سے بہتر ہیں تو اللہ ان میں سے کسی کی برکت سے میری مغفرت فرما دے بس کسی کی آمین پر اللہ بیری مغفرت فرما دے اپنے اپنے مقام کو جاننا چاہیے پہچاننا چاہیے اسی سے ہمیں کامیابی ملے گی اور اسی سے ہمیں نجات ملے گی بس یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہیں میرے دوستو اور بزرگو یہ کوئی لفاظی نہیں ہے یہ درد دل ہے امت بہت مصیبت میں ہے امت کا حال یہ ہے دو مسلمان ہو رہے ہیں دوستو مرتد ہو رہے ہیں کس کس طریقے سے لوگوں کو بھٹکایا جا رہا ہے اور کس کس طریقے سے لوگ ہمارے حبیب کی امت مصیبتوں کے اندر ہے فکری بدیعت قادیوں میں ہے آپ کو اندازہ نہیں چھٹے چھٹے دہاتوں میں جا کر میں نے دیکھا ہے حل جو اتنا بھی ڈھنگ سے نہیں آتا اور کپڑے پہننا بھی نہیں آتا لیکن یہ کہہ رہے ہیں عذابِ خبر کوئی چیز نہیں ہے وہ ہم نہیں مانتے میراج میں نبی کیسا جا سکتے تھے جاسمان پہ کوئی جائی نہیں سکتا یہ سب کہاں سے نکالے سے بات آئیں ہم نہیں مانتے مسلمان یہ باتیں کر رہے ہیں کہاں جن کو پاکی نہ پاکی بھی نہیں مالو یوں محنتیں ہو رہی ہیں دشمنان اسلام کی اور یوں محنتیں ہو رہی ہیں گاؤں گاؤں جا کر کے پڑے لکھے تبقے پر الگ ہو رہی ہیں ان پر تبقے پر الگ ہو رہی ہیں ہم ایک میڈیم تبقہ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے کچھ دین سے دین کے مرکزوں سے دین کے کاموں سے جوڑا ہوا ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ابھی کیا اتنی برائی آئی ہے دنیا میں یہ بہت بڑی بھول ہے بہت بڑی نواقفیت ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کیا برا زمانہ آیا ہے ارے بھئی چلو پھرو سیرو فی الارض اللہ کی زمین پر چل چلو پھرو اور چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے اللہ نے بے نیازی کا معاملہ فرمایا تو بندوں کی کیا گت بن رہی ہے چل پھر کر دیکھو زمین کے اوپر پتا چلے گا کہ اللہ کے بندوں کا کیا حال ہو رہا ہے اس لیے ان کے لیے بھی دعا کرو کم سے کم کچھ بھی نہیں تو ہم اللہ سے اتتہ تو کریں کہ ہر دعا میں ان کو یاد رکھو اللہ ہم قصور مانتے ہیں کہ ہم ان بھائیوں کو نہیں بچا سکے جن لوگوں کو حالات میں سماج کے کنارے ڈالا ہوا ہے ہم ان تک نہیں پہنچ سکے ہم ان کو نہیں بچا سکے ہم قصور مانتے ہیں آپ اپنی قدرت سے بچا لیجئے ہم ان کے حق میں آپ سے دعا کرتے ہیں اتتہ تو ہم کر سکتے وہ بھی ہم سے نہیں ہو رہا ہے ہمارے اپنے مسئیبتیں اتنے ہیں کہ وہ دعائیں کرے کرے تک دعا کا وقت ختم ہو جانا امت کے لیے ہم کب دعا کریں امت کے لیے دعا کرنا کچھ نہیں تو دو رکت عادیانیوں کی الغار ہے کہیں عیسائیوں کی تو وسل اللہ کی پناہ کتنے مسلمان بہ رہے ہیں عیسائیت کے اندر ہم بیان نہیں کر سکتے کتنے مسلمان عیسائیت میں بہ رہے ہیں اور درہ طرح کہ یہ فتنے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہائے تو مسلمان کہتے ہیں اپنے وہ مسلمان لیکن یہ عقیدے کا بھی انکار یہ عقیدے کا بھی انکار یہ عقیدے جو عقل میں نہیں آتا وہ اس کا انکار ہے ان کے پاس اور وہ محنت کہاں کہاں ہو رہی ہے کیسے کیسے کچھ اللہ کے بندے مارے مارے پھر رہے ہیں کام کر رہے ہیں بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ علماء دن رات ایک کر کے دیہاتوں پر محنت کر رہے ہیں انہوں نے ہر خواہش چھوڑ دی ہے امت کی حفاظت کے واسطے اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے حمایت فرمائے ان کی کوششوں کو شرف قبول عطا فرمائے ہمیں ان کے لئے بھی دعا کرنا ہے جو اللہ کے حبیب کی امت کی خدمت کر رہے ہیں کسی لائن سے کر رہے ہیں امت کی خدمت کر رہے ہیں ہمیں ان کی حفاظت و حمایت کی اللہ تعالیٰ شانہوں سے دعائیں بھی کرنا ہے اس کا بھی احتمام کیجئے بہت سے لوگوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے بہت سے لوگ دور دور سے دعا کی خواہش یہ سمجھ کر کے یہاں مسجد میں اکبری مسجد میں بہت مسلمان جمع ہوں گے ان کی آمین ملے گی مشرب سے مغرب سے لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے سب کے مقاسد ہم نہ ہر ایک کا نام لے سکتے ہیں نہ ہر ایک کا ذکر کر سکتے ہیں ہم سب کے لئے دعا کیجئے یہ پوچھتے ہیں کہ مرد جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے اس کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں گے تو عورت کیا کریں تو عورت کے لئے اور دوسری چیزیں ہیں ساتھ وسائل بتائے گے بے حساب جنت میں جانے کے تو عورتوں کے لئے دوسرے بھی تو ہیں تو اس سے عورت جنت میں جائے گی کیونکہ عورت کے لئے اس کو عبادت نہیں بتایا گیا کہ وہ مسجد میں دل اٹکا کے رکھے اس کو یہ بتایا گیا کہ وہ اپنا دل جو ہے اللہ کی ذات مسجد سے بھی تو مراد اللہ کی ذات ہے یہ بیلڈنگ دھوڑی ہے اللہ کی ذات مراد ہے نماز مراد ہے اس لئے عورتیں بھی اپنی اپنی جگہ نماز میں اور اللہ کی ذات میں اپنا دل اٹکا کے رکھیں گی تو انہیں بھی یہی شرف حاصل ہوگا یہی مقام ان کو ملے گا کئی لوگ بیمار ہیں کئی دوستوں نے کئی بچوں نے اپنے عزیزوں رشدہ داروں کی بارے میں دعا کے لئے کہا ہے کسی نے ابھی مغرب کے بعد بتایا کہ سات مہینے سے ان کا بھائی کومہ میں ہیں اور کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے اور بھی کئی مسائل ہیں یعنی اور کومہ میں بھی بچارہ ایسا چلا گیا کہ اپنے بھائی کے دونوں گردے فیل ہو گئے تھے تو بھائی کو گردہ دینے کے لئے آپریشن کر کے گردے کا پیشکش کیا تو اس کا ایک گردہ نکال کر اس بھائی کو لگایا گیا جس کے دونوں گردے فیل ہو گئے تھے تو وہ تو صحت مند ہو کر اب ماشاءاللہ بخیر ہے لیکن یہ اسی آپریشن سے ابھی تک واپس صحت میں نہیں آ سکا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس ایسار کو قبول فرما کر کے اللہ رب العزت اس کو اپنی قدرت سے صحت عطا فرما دے اور بھی بہت لوگ ہیں سب کے نام وام تو یاد نہیں اور بیماریاں بھی یاد نہیں اللہ سب کو جانتا ہے اللہ سب کی مشکل سے باخبر ہے اس لئے اللہ رب العزت سے کہیں گے ہم کہ اللہ ان کی مشکل وصیبت کو دور فرما دے بس یہ ایک اعلان ہے آپ حضرات سے کہ یہاں مد اشرف العلوم میں جو شعبے چلتے ہیں ان کے اندر ایک شعبہ کھولا گیا ہے بہت سخت امت کی ضرورت سمجھ کر کے وہ یہ ہے کہ جو بچے انٹرمیڈیٹ تک پڑے ہوتے پڑ چکے ہوتے ہیں اسے سی تک ان لوگوں کو اگلی جو پانچ سالہ اکثر تعلیم ہوتی ہے پانچ سالہ وہ اس پانچ سالہ تعلیم کے ساتھ ان کو پانچ سالہ عالمیت کا کورس پڑھایا جائیں جس میں مشکات شریف تک ان کو پڑھا دیا جاتا ہے پھر حدیث شریف کا دور کرنے کے باستے وہ کسی بھی مدرسے میں جا کر وہاں سے جب موقع ملے جب وہ کام کر لے سکتے ہیں ایک سال لگا دیں گے تو تمام حدیثوں کا مطالعہ کر کے وہاں سے ان کو سند بھی مل جاتی اس کی ضرورت اس لیے سمجھ میں آئی کہ خالص مدرسے کے پڑھے ہوئے جو علماء ہیں ان علماء کے سامنے خالص اسکولوں کا پڑھا ہوا طبقہ استفادہ نہیں کر رہا ہے اس لیے دونوں دو طرف ہو گئے ہیں اس وجہ سے ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ایسا درمیانی طبقہ وجود میں لائے جائے جو ایک طرف اصری علوم کے ماحول سے بھی اچھی طرح باخبر ہو اور اس میں بھی سند رکھتا ہو اور دوسری طرف دینی علم سے بھی پوری طرح باخبر ہو اور اس میں بھی سند رکھتا ہو تاکہ وہ دونوں طبقوں کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کا کام کر سکے یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے اور بہت تجربے کے بعد اس شعبے کو قائم کیا گیا شروع میں اس کے اندر ایسے بچے آئے جو ماں باپ کو معلوم ہوا کہ صاحب یہاں پر بورڈنگ کی سہولت ہے بورڈنگ میں رکھ کے ان کو کالج میں پڑھا رہے ہیں تو جو بچے ان سے سنبھل نہیں سہتے تھے اور جو بہت خراب ہو رہے تھے ایسے بچوں کو لالا کر ہمارے حوالے کر رہے تھے تو انہوں نے پڑھا وڑھا کچھ نہیں ماہوال خراب کرتے رہے وقت ٹائم پاس کرتے رہے تو خیر ایک ایک کر کے آگے بڑھتے بڑھتے الحمدللہ ابھی تک دو بیاشتوں ایسے نکل چکے ہیں جنہوں نے اپنے گراجویشن کے ساتھ دینی تعلیم مکمل کر کے باقاعدہ سند فراغت حاصل کی ہے اب جو نیچے سے آ رہے ہیں یہ سب جماعتیں ایسے طلبہ کی ہیں جن سے ہمیں بڑی اچھی امیدیں ہیں کہ وہ بہت اچھی طرح پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد بھی اچھی ہے پڑھ بھی اچھا رہے ہیں اور دونوں تعلیم میں وہ محنت کر رہے ہیں چونکہ یہ شعبہ ابھی کھلنے جا رہا ہے اس لیے اعلان کے لیے کہا گیا کہ جن کے بچوں نے دسویں جماعت پاس کی ہے انگلیش میڈیم سے اور وہ آگے ان کو اس نظام تعلیم سے جوڑنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہاں مسجد میں اوپر دفتر ہے اس سے ربط کریں اور اس میں حصہ لیں دنیا تو ان کو آ ہی جائے گی اور انشاءاللہ ایک ایسے طبقے میں دین کی خدمت کے قابل ہوں گے جس طبقے تک علماء کی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے اس کا آپ لوگ خیال رکھیں اور ایک اعلان آپ لوگوں سے یہ ہے کہ باندھ میں لوگ دعا کے بعد ملاقات کرنا چاہیں گے اور اگرچہ کہ مسلمان سے مسافحہ کرنا مغفرت کا سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دعوت شریف کی حدیث ہے کہ جب دو مسلمان مسافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی مغفرت فرما دیتا ہے چاہے کوئی مسلمان ہوں اس لیے مسافحہ کرنا اچھی چیز تو ہے لیکن ایک آدمی کا بہت سرے لوگوں سے مسافحہ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اس لیے میں آپ لوگوں سے خواہش کروں گا کہ جو یہاں مقامی لوگ ہیں جمعہ کے دن ملتے ہی رہتے ہیں اور یہ سو گزرات جن کی ہمارے سے ملاقات ہوتی رہتی ہے وہ تو زحمت نہ کریں جو لوگ دوسرے محلوں سے دور سے ادھر سے ادھر سے آئے ہوئے ہیں وہ ایک طرف سے لائن بنا کر داہنی طرف سے آ کر مسافحہ کر کے نکل جائیں تو آپ کو بھی اللہ تعالی مغفرت میں شامل فرما لے گا ہم کو بھی مغفرت میں شامل فرما لے گا لیکن وہی لوگ جو دور درست سے ابھی یہاں پروگرام میں آئے ہیں جو لوگ ما شاء اللہ ہم سے ملتے ہی رہتے ہیں جمعہ کے دن ملاقات ہو جاتی ہے مدرسے میں ہو جاتی ہے ایسے حضرات زحمت نہ کریں وہ اپنی عبادات میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائیں تو تھوڑے ہو جائیں گے لوگ اور پھر جن کو موقع نہیں ملتا وہ کر لیں گے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے دعا کے بعد آپ لوگ ادارے کا تعاون بھی کرتے ہوئے جائیں بہت کثیر المصارف کام ہوتے ہیں دہاتوں میں جو کام ہو رہے ہیں جگہ جگہ جس کو اللہ تعالی فرصت دے اور موقع ہو تو کبھی جا کر ان کاموں کو دیکھیں بھی تو اندازہ ہوگا کہ کس کس طرح کے اس وقت کام ادارے کے تحت مسلمانوں کے دین ایمان کی حفاظت کے لئے ہو رہے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگ مستورات بھی تعاون کریں اور مرد حضرات بھی تعاون کریں ایک آت منٹ آپ لوگ گردن جھکا کر کے ہم سب اپنے گناہگار ہونے کا احساس کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم گناہگار ہیں تاکہ اس کا ماحول بنے کہ ہم دل کی گہرائی سے اللہ سے توبہ کر سکیں اللہ ہم سلی علا سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد اللہ ہم سلی علا سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک برحمتک يا ارحم الراحمین ربنا آتنا فی الدنيا حسنة و فی الآخرة حسنة وقنا عذاب اللہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هيئ لنا من امرنا رشدا ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسلك و لا تخزنا يوم القیامة انك لا تخلف الميعاد اللہ ہم آت انفسنا تقواها و زکها انت خیر من زکاها انت وليها و مولاها اللہ ہم انہا نسعلك الهدا والتقا والعفاف والغنی اللہ ہم انہا نسعلك العفو والعافیہ والمعافیہ والفوز الدائم فی الدنيا والآخرا اللہ ہم انہا نسعلك تمام البزوء تمام الصلاح وتمام رضوانِك وتمام مغفرتِك اللہ ہم انہا نسعلك الجنہ و نعوذ بک من النار اللہم اننا نسألک رضاک وجنتک ونعوذ بک من غضبک والنار اللہم اننا نسألک ایماناً کاملاً ویقیناً صادقاً حتى نعلم اننا لا يصیبنا الا ما کتبت لنا ورزا من المعیشة ما قسمت لنا برحمتک يا رحم الراحمین اللہم حبب ایلینا الیمان وزینه في قلوبنا وكره ایلینا الكفر والفسوق والعصیان اللہم اجعلنا من الراشدین اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطهرین اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطهرین اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من عبادك الصالحین واجعلنا من الذین لا خوف عليهم ولا هم يحزنون یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربنا فنعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم فانصرنا فإنک خیر الناصرین وارحمنا فإنک خیر الراحمین وارزقنا فإنک خیر الرازقین واغفر لنا فإنک خیر الغافرین واهدنا ونجنا برحمتك من القوم الكافرین ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامة انک لا تخلف المعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین ربنا اغفر لنا وليخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف الرحیم ربنا عليك تذکلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب إني مغلوب فانتصر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين توفني مسلما وألحقني بالصالحين غير خزايا ولا ندام ولا مفتولين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضاء بالقدر اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يَا أَحَدَ مَنْ لَا أَحَدَ لَهِ يَا سَنَدَ مَنْ لَا سَنَدَ لَهِ إن قطع الرجاء إلا منك نجنا مما نحن فيه وَأَعِنَّا عَلَى مَا نَحْنُ عَلَيْهِ بِجَاهِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالْتُقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى رَبِّ أَعِدْنِي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِي وَلَا تَنْكُرْ عَلَيَّ وَهْدِنِي الْهُدَى وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ رب جعلنی لکا ذکارا لکا شکارا لکا رحابا لکا مطواعا لکا مخبتا اليک اوواها منیبا رب تقبل توبتی واغث الحوبتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہد قلبي واسلل سخیمت صدری واذهب عنی غیز قلبي واجرنی من مظلات الفتن ما احییتنی برحمتک یا ارحم الراحمین یا ولی الاسلام و احلی ثبتنا بهی حتى نلقاک اللہم مرحمنا بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنا ولا تشقنا بمعصیتک اللہم مرحمنا بترک المعاصی ابدا ما ابقيتنا ولا تشقنا بمعصيتك اللہم اغسل خطایانا بالماء والثلج ونق قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الابیز من الدنس اللہم باعد بيننا وبین خطایانا اللہم باعد بيننا وبین خطایانا كما باعدت بين المشرق والمغرب برحمتك يا ارحم الراحمین اللہم انا نسألك ایمانا کاملا ویقینا صادقا اللہم انا نسألك ایمانا لا يرتد ونعیما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم في اعلى درجة الجنة جنة الخلد برحمتك يا ارحم الراحمین اللہم التف بنا في تیسير كل عسیر فإن تیسير كل عسیر عليك يسیر اللہم انہ اللہم لا سهل اللہ ما جعلته سهل وانتا تجعل الحزن اذا شئت سهل برحمتك يا ارحم الراحمین یا ودود یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال اللہ ما يريد یا مبدئ یا معید اسألك بکل اسم هو لکا سمیت به نفسك او انزلته في کتابك او علمته واحدا من خلقك او استأثرت به في علم الغیب عندك ان تجعل القرآن العظیم ربيع قلوبنا ونور امصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا ارحم الراحمین اللہم اکفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك اللہم اعنا على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك اللہم اعنا على تلاوت کتابك وکثرة الذکر لکا والشکر لکا اللہم اغفر لنا اجمعین اللہم اللہم انکا عفوون تحب العفو فافو اننا یا کریم یا کریم یا کریم برحمتك يا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا احد من لا احد له یا سند من لا سند له یا علی یا عظیم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا مجیب المسترین یا امان الخائفین یا اللہ یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما تمام خطاؤن لغزشوں کو درگزر فرما ہم سب کو سرات مستقیم پر استقامت نصیب فرما اللہ ہر خطرے سے ہر فتنے سے ہر فرقے سے ہماری حفاظت فرما اہل السنت والجماعت کے متوارث عقیدوں پر سب کو جمع رہنے کی توفیق عطا فرما اور اس سے بھیکنے بھٹکنے کے تمام اسباب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ایمان کامل نصیب فرما یقین صادق نصیب فرما جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے اس کا آپ کی طرف سے ہونا اور اپنے حق میں خیر ہونا ہمارے دلوں میں یقین کے درجے میں عطا فرما اے اللہ اپنے وعدوں پر اینو الیقین نصیب فرما حق الیقین نصیب فرما اے اللہ شک شبے سے ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما اے مولا کریم عبادتوں کا ذوق نصیب فرما اے اللہ دین میں ترقی کا شوق عطا فرما السابقون السابقون میں پہنچنے کی فکر نصیب فرما سابقون بالخیرات بی اذن اللہ کے گروہ میں ہمیں شامل فرما اور اس کے لئے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ زندگی بہت بہت غفلتوں میں گزر گئی ہم اس کا نازہ نہیں کر سکتے اللہ تو دیکھ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے تو سن رہا ہے تری ذات بہت بلند ہے اے وہ ذات جس کے کوئی گمان پا نہیں سکتی اور کسی کے کان سن نہیں سکتے کسی کے آنکھ دیکھ نہیں سکتی اے اللہ کوئی بیان کرنے والا تیری صفت بیان بھی نہیں کر سکتا اے مخفی حقیقت اے وہ ذات جو واجب الوجود ہے جو ہماری خالق و مالک ہے اے مولا تو نے ہی ہمیں پیدا کیا اور تو نے ہی ہمیں اپنا بندہ بنایا اور تو نے ہی ہمارے اوپر اپنی حکومت قائم فرمائی اے مولا آپ کی حاکمیت کو قبول کرنے کی اور آپ کی ربوبیت کو قبول کرنے کی اور آپ کی معبودیت کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرما اے مولا ہم نے آپ کی ذات سے بہت غفلت بڑھتی اے اللہ ہم جانتے ہیں آپ بڑی قدرت والے ہیں آپ بہت طاقت والے ہیں آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ ایسا کیوں کیا ایسا کیوں نہیں کیا اللہ اپنے نافرمانوں کو آپ چاہتے تو آنے واحد میں تباہ فرما دیتے برباد ہو جاتے ہم کبھی کہیں کہ نہ رہتے اے مولا آپ کے حلم نے ہمیں محلت دی ہوئی ہے آپ کے حلم نے آپ کی محبت میں ہمیں موقع دیا ہوا ہے اے مولا اس موقع کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ ہمیں نہیں معلوم ہمارے بارے میں اس شب میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں اے اللہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا نام مرنے والوں کی فیرست میں لکھا جا رہا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری روزی کے خاتمے کا اعلان ہو رہا ہے اے اللہ سب کچھ آپ کے ہاں ہو رہا ہے ہم بے خبر دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ اسی لئے ہم آپ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ آپ ہمارے لئے جو فیصلہ فرما رہے ہیں اس فیصلے میں ہماری نجات کو مزمر فرما دیجئے ہماری کامیامی کو مزمر فرما دیجئے اللہ ہمیں ہماری بدعملیوں کی وجہ سے حالات کے حوالے مت فرما دیجئے اللہ اپنی امان کے کہپ میں چھپا لیجئے اللہ اپنے غار میں لے لیجئے اپنی حفاظت کی غار میں لے لیجئے اے مولا کریم جس کی آپ نے حفاظت کی اسے کوئی گزن نہیں پہنچا سکا اور جس کو آپ نے چھوڑ دیا اس کی کوئی حفاظت نہیں کر سکا اے مولا ہم نفس و شیطان سے بھی پریشان ہیں اے مولا ہم آدائے انسانیاں سے بھی پریشان ہیں اے اللہ ہم آدائے جنیاں سے بھی پریشان ہیں اے اللہ ہر مخلوق ہمیں کاٹنے آ رہی ہے ہر مخلوق ہماری دشمن بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اے مولا آپ جب نظر پھیر لیتے ہیں سارا عالم نظر پھیر لیتا ہے سارا عالم ہمیں نظر پھیر کر دشمنی و عداوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے نگاہِ اقربہ بدلی مزاجِ دوستہ بدلہ ایک ان کی نگاہ کیا بدلی کہ کل جہاں بدلہ اے اللہ آپ کی نظر ہٹ گئی سارا جہاں ہمارے اوپر سے اپنی شفقتوں کی نظر ہٹا چکا ہے تیرے حبیب کی محبوب امت ہے اے اللہ تو جانتا ہے تو جانتا ہے تیریس سال تک تیرے محبوب نے جو تکلیفیں اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگی اس میں اپنی امت کو یاد کیا میراج میں اپنی امت کو یاد کیا اہد میں یاد کیا تعیف میں یاد کیا ہر دکھ کی گھڑی میں امت کو یاد کیا اے مولا کریم اے مولا کریم اے مولا کریم آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا لاج رکھ لیجئے اے اللہ ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لیجئے اللہ ہم نے تو اللہ ہم نے تو اپنی تباہی کی کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھی ہے اے اللہ آپ کے ہر غزب کے حددار بن گئے ہیں پورا ماحول امت کا ہم نے برباد کر دیا ہے مسجد ویران کر دی ہیں اخلاق خراب کر دیئے ہیں معاشرت برباد کر دی ہے معاملات خراب ہو گئے خشکی تری میں فساد برپا کر دیا ہم نے ہمارے آمال ہی سے کیا اللہ قصور وار ہے اور قصور کا اقرار لے کر آئے ہیں آج سنا ہے اور آپ کے حبیب کی حدیثوں میں سنا ہے کہ آپ انبینت بندوں کی بخشش فرماتے ہیں اللہ اس میں ہمیں خارج مت کر دیجئے اللہ اس میں ہمیں شامل رکھیے اللہ ان میں ہمیں شامل فرما لیجئے جن کی آج آپ نے بخشش کا ارادہ فرمایا ہے اے مولا اے مولا رحم فرما دیجئے کرم فرما دیجئے ہمارے حالات کو بدلنے میں بدت فرمائیے اے اللہ اے اللہ آپ نے قرآن میں اعلان فرما دیا ہے جب تک بندے بدلنا نہیں چاہیں گے میں بدلو گا نہیں اے اللہ ہمیں بدلنے کا حوصلہ عطا فرمائیے ہمیں بدلنے کے عزائے میں عطا فرمائیے اللہ آج ہم ارادہ کر رہے ہیں اے اللہ آج ہم ارادہ کر رہے ہیں ہم اپنے کو بدلنا چاہتے ہیں اللہ اپنے ظاہر کو بھی بدلنا چاہتے ہیں اپنے دل کو بھی بدلنا چاہتے ہیں اپنے دماغ کو بھی بدلنا چاہتے ہیں مولا سنت کے سانچے میں ڈھال دیجئے نبی کی فکروں کا تابع بنا دیجئے نبی کی راہ پچھنے والا بنا دیجئے اللہ کسی بھی نافرمانی کی وجہ سے اور آپ کی نعمتوں کو باویانہ استعمال کرنے کی وجہ سے اپنے سیدھے رستے سے ہمیں محروم نہ فرمائیے اے مولان اے مولان کل قیامت کے سامنے کل قیامت کے دن آپ کے سامنے اور آپ کے حبیب کے سامنے وہ امتی بھی ہوں گے جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دے کر دین اختیار کیا ہوگا اور وہ گناہگار نہیں ثابت ہوں گے اور اے اللہ ہم پشتہا پشت کے مسلمان پھر اسام میں گناہوں کا پشتارہ لے کر آئیں گے اے مولا اے مولا اے اللہ یہ ہماری زلت ہماری زلت اور اسوائی سے ہمیں بچا لیجئے اللہ بچا لیجئے اللہ بچا لیجئے اللہ سچی توبہ کی توفیق رصیب فرمائیے اے اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائیے اللہ جس کی توبہ آپ نے آسمانوں سے قبول فرما کر نازل کر دی ہے ان کی توبہ ہمیں نصیب فرمائیے اے اللہ ان کی توبہ ہمیں نصیب فرمائیے اے اللہ کچھ بندوں کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے اے اللہ ہم بھی وہی لوگ ہیں جنہوں نے نیکیوں اور بدیوں کو خلط ملت کر دیا ہے اے مولا ہم بھی آپ سے امید رکھتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے گا اللہ ہمیں معاف کرے گا اللہ ہمیں معاف کرے گا اللہ ہمارا ایمان ہے اس پر ہمارا یقین ہے اس پر کہ تو معاف کرے گا اور تیرے سامنے ہمارا قصور کوئی اہمیت نہیں رکھتا اللہ اللہ آپ کی حدیث آپ کے حبیب کی زبان سے ہم نے سنی ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہے بنی آدم سمندر کی جھاک کے برابر گناہ لے کر آوگے تو اس سے زیادہ رحمت لے کر ملوں گا اے اللہ اے کریم اے کریم اے کریم ہمیں معاف فرما دیجئے ہمارے گناہ آپ کے عفو سے بڑھ کر نہیں ہے ہمارے گناہ آپ کی رحمت سے بڑھ کر نہیں ہے اے مولا اے مولا تیری رحمت کی بات آتی ہے تو شیطان بھی آس لگاتا ہے اے اللہ تیری رحمت کی بات آتی ہے تو بے ایمان بھی آس لگاتا ہے اے اللہ ہم ایمان واضے ہیں ہم نے تیری توحید کو مانا ہے اے اللہ اے اللہ تیرا کرم ہے یہ جبین یہ پیشانی کبھی تیرے غیر کے آگے نہیں جھگی ہے اللہ اس پیشانی کی لاج رکھ لیجئے اے اللہ اس پیشانی کی لاج رکھ لیجئے اللہ رحم فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اے اللہ معاف فرما دیجئے اے اللہ ہر چھوٹے بڑے قصور کو معاف فرما دیجئے اللہ ہمارے سر پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں اللہ لوگوں کے حقوق ہیں ان کے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے اے اللہ علیہ حقوق سے معافی یا تلافی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ مرنے سے پہلے بندوں کے حق ادا کرنے والا بنا دیجئے اے مولا کریم دون نزدیک سے بہت سارے لوگوں نے آپ سے دعا کی التجا آپ سے دعا کرنے کی ہم سے التجا کی ہے اے مولا ہماری دعاوں میں ان کا حصہ فرما دیجئے اے اللہ ہماری دعاوں میں ان کا حصہ فرما دیجئے اور ان کی دعاوں میں ہمارا حصہ فرما دیجئے اے مولا ہر بیمار کو شفا آتا فرما دیجئے اللہ شفا آپ کے ہاتھ میں ہے بیماری آپ کے فیصلے سے آتی ہے اے اللہ اے اللہ آپ شفا نصیب فرما دیجئے اے اللہ صحت معطا فرما دیجئے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما دیجئے جو بے روزگار ہیں ان کے لئے اکل حلال کا سابان فرما دیجئے اے اللہ پڑھنے والوں کو کامیاب کیجئے اے اللہ تیرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جوانی کو نشاہ بند نشاہ فی عبادت اللہ کا مصداق بنایا ہے اللہ ان کی عبادتیں اور ان کے سنتوں کا احتمام ان کی روزی روٹی میں رکاوٹ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اے مولا آپ ان کی عظیمت کو زیادہ نہ آزمائیے اللہ ہمارے ایمان کمزور ہیں اے اللہ ہمارے ایمان کمزور ہیں کہیں ہم نفس شیطان کے دھوکے میں نہ آجائیں اے اللہ نہ آزمائیے مولا مولا کرم فرما دیجئے رحم فرما دیجئے رستے کھول دیجئے آفیت سے روٹی عطا فرمائیے عزت و استغناء کے ساتھ ہماری ضرورتیں پوری فرما دیجئے اے مولا کریم اپنے کرم سے ہماری بیٹیوں کے رشتوں کا سامان فرمائیے بہت ماہوں نے بہت ماہوں نے فون کیے اللہ اپنی بیٹیوں کے رشتے چاہتے ہیں اپنی ذمہ داریوں سے سبک دوش ہونا چاہتے ہیں زمانے نے ایسی خرافات پیدا کر دی ہیں کہ اللہ بیٹیاں بیٹی رہتی ہیں عمریں گزر رہی ہیں جوانیاں ڈھل رہی ہیں مایوسیاں محیب سایا کی ہوئی ہیں اے مولا اے مولا سب رسومات کو ختم کر کے سادگی اور سنت سے شادیوں کو رواج دینے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ ہر ایک ذمہ داری کو پورا کرا دیجئے ہر ایک ماں باپ کے سینے پر سے اس بوجھ کو ہٹا دیجئے اس ذمہ داری کو پورا فرما دیجئے اے مولا کریم کرم کا رحم کا آفیت کا نسرت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے قیدیوں کی رہائی کے غیب سے اسباب فرما دیجئے بے شمار بندے مظلومیت کی حالت میں قید و بند و صعوبتوں کی زندگی گزار رہے ہیں مولا کریم ہر ایک کی حقیقت سے تو باخبر ہے دنیا جانتی ہے یا نہ جانتی ہے مولا تو جانتا ہے اے اللہ سب بے قصوروں کو آزادی نصیب فرما رہائی عطا فرما ان کو ان کے لوگوں تک واپس ہونے کے اسباب پیدا فرما مشقتوں سے پریشانیوں سے مقدمات کی سامنے سے نجات عطا فرما اے مولا تمام لوگوں نے جن جنوں نے دعا کی درخواست کی ہے اور وہ جس جس طریقے سے قید و بند اور مقدمات کی آزمائشوں میں مبتلا ہیں کریم اپنے کرم سے ان سب کی مدد فرما ان سب کی نسرت فرما اور ان سب کے لئے غیب سے سامنے نجات عطا فرما اے مولا ہمیں جب تک آپ اپنی مسلحت سے اس آزمائش میں تاخیر فرما رہے ہیں تو صبر نصیب فرما رضا بالقضا نصیب فرما اپنی ذات سے حسن ذن نصیب فرما اپنی ذات پہ محبت و کمال اعتقاد نصیب فرما ان آزمائشوں کو اگر آپ مؤخر کرنا پسند فرماتے ہیں تو اس کو سہنے کی حمت نصیب فرما اس کا حوصلہ عطا فرما ایمان کی حفاظت فرما حسن ذن باللہ کی حفاظت فرما اے اللہ عامال کی حفاظت فرما اخلاق کی حفاظت فرما ان کے پیچھے برباد ہونے والی ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما ان کے بچوں کے پڑھ لکھ لینے کے اسباب پیدا فرما ان کے گھر والوں کو بے عزتی سے بچا اے مولا رحم کا کرم کا آفیت کا نصرت کا معاملہ فرما جو ہم نے مانگا ہے وہ عطا فرما جو ہم نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرما اے اللہ ہم سب کی طرف سے ہمارے آقا ہمارے حبیب ہمارے قدوہ ہمارے امام ہمارے مولا و محسن ہمارے محب و مہربان سیدنا و حبیبنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے اہلِ بیتِ اطہار پر ان کی ازواجِ متحرات پر ان کی بناتِ طاہرات پر اور ان کے اصحاب کرام پر بے انتہا رحم و کرم کی بارش فرما اے مولا کریم تمام صحابے کرام کو پوری امت کی طرف سے نبی سے وفا کرنے کا بہتر عجر عطا فرما خاص طور سے خلفاء راشدین کو اور خاص طور سے شیخینِ کرام کو جو حیین و میتن نبی کے طلب کا انس بنے ہوئے ہیں اے مولا کریم بہترین جزا عطا فرما بہترین بدلہ نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن اپنے نبی کے وفاداروں میں محشور فرما نافرمانوں میں شامل ہونے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو سیدنا و مولانا و حبیبنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی پہل اپنے امت کے خاتر گرنے والے عاصووں کے صدقے میں قبول و منظور فرما و سل اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد و علی آلہ و اہل بیتہ و صحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت اما یصفون سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتکا یا عرحمت اللہ برحمت اللہ